دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی چاہے ہندووں کا ہو پندت چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہو چاہے سکھوں کے گروہ ہو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈریکٹ نہ پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈریکٹ نہ پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانییں کرائیں ہیں قرآن میں وہ کہانییں نہیں لکھی ہوئی سب کانٹینٹ میں صوفیاء کو داخل ہوئے ہزار سال سے زیادہ گزر چکا ہے کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا ایک شاہ ولیاللہ نے کیا وہ بھی گھمرا ہو گئے پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے تھے قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگ گئے اسی لئے میں نے بزرگوں نے رزق نہیں لیا ترجمہ کرنے کا بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا ایک بندے نے کیا بخاری مسلم کا ترجمہ علامہ وحید الزمان جو دیوبند کے شاہل حدیث تھے ترجمہ کرتے ہیں یہ حدیث ہو گئے انیس سو بیس میں تو بیسے سیانے تھے جن لوگوں نے ترجمہ نہیں ہونے دیئے جب علماء ترجمہ کر کے گھمراہ ہو جائیں دعا بھی دیکھیں سورة الانبیاء میں آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کلت من ظالمین لا الہ الا انت کوئی نہیں معبود سوائے تیرے سبحانک اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں کر سکتا میں تو انسانوں غلطی کروں گا کیا زبردست انداز ایتی توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹرگر کی ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی میں تو بندہ وہاں غلطی کرنگا اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کلمات اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا اور جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا یہ اسماعی آزم ہے میرے ایک کلپ چار لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پر دیکھ چکے ہیں مسئیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وظائف لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الوالیمین حسب اللہ و نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف یہ تین وظائف یونس علیہ السلام